عمر کوٹ کا قلعہ سندھ کے شہر عمر کوٹ میں واقع ہے جس کی بنیاد رانہ عمر سنگھ نے گیاری صدی میں رکھی جس پر قیام پاکستان سے پہلے ہندو راجبوت خاندانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی لیکن قیام پاکستان کے بعد سے یہ قلعہ حکومت پاکستان نے اپنی تحویل میں لے لیا اس قلعہ کا ذکر سندھ کی تاریخ میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس شاہکار کی بناوت انسانی کارگری کا ایک بہترین نمونہ ہے انتہائی سادہ انداز میں بنائی گئی اس کی تعمیر موجودہ دور کی تعمیرات سے بالکل مختلف ہے یہ قلعہ اور یہ شہر میرے لئے بالکل ہی نایا تھا جس وجہ سے میں نے عمر کوٹ کے ہی ایک مقام دور سے رابطہ کیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے اپنا قیمتی وقت ضرور مہیا کرے گا جس پر میری پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی کیونکہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جب بھی میں مان نوازی کا ذکر کیا جائے گا تو زندہ کا نام سارے فیرس پر ہی موجود ہوتا ہے چلے آئے آپ کچھ عمر کوٹ کے قلعے کے اندرونی مناظر کے بارے میں جان لیتے ہیں میں آپ کو ایک اور اہم بات ضرور بتاتا چلوں عمر اور عمر کے نام کے درمیان بھی دو کہانیاں چھپی ہیں عمر کوٹ کا قلعہ رانہ عمر سنگھ نے بنایا جس کی بدولت اسے عمر کوٹ کا قلعہ کہا جاتا ہے جبکہ عمر کوٹ شہر کا نام بعد میں آنے والے مقامی حاکم عمر سومروں نے تبدیل کر کے عمر کوٹ رکھ دیا عمر وہی ہے جس پر مشہور ماروی اور عمر کی کہانی آپ کو آگے بتائی جائے گی قلعہ کا یہ مقام اس قلعہ کا سب سے بلند مقام ہے جہاں سے بہ آسانی سارے عمر کوٹ شہر کی نگرانی کی جا سکتی ہے یہی وجہ تھی کہ ماضی میں اس مقام کو عمر کوٹ کی دفاعی مقام کا بھی ترجہ دیا گیا جہاں سے شہر بر میں ہونے والی ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی اس مقام پر موجود ہتھیاروں کا شمار ماضی میں استعمال ہونے والے بہترین ہتھیاروں میں ہوتا ہے جن میں مختلف اقسام کی توپیں اور گولہ امبارود موجود ہوا کرتے تھے چاہاں سے بہترین ہونے والے امبارود تک موسیقی موسیقی دفاعی مقام کا دورہ کرنے کی بات ہم نے میوزیم کی جانب جانہ ضروری سمجھا موسیقی کیونکہ دوسری اور کوئی چیز اس قلعہ میں دیکھنے کے قابل نہ تھی جو حکومت سن کی ناہلی اور ناکامی کا مبول تصبوت ہے بہرحال پاکستان کی خاطر میں نے بھی اس پر بحث کرنا ضروری نہ سمجھا اور میں چل پڑا اپنے اگلے مقام میوزیم کی جانب موسیقی میوزیم میں شروعات ہوتی ہے مگلیہ دور میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی جن میں شامل مختلف اقسام کے تیر کمان ماضی کے دور کی جدید بند ہو گئے تلواریں اور دیگر ہتھیار موجود تھے موسیقی جس کے بعد میں نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں ماضی کی چند مشہور کتابوں کو اکسپنڈ گئے کرنا ضروری سمجھا جو مگلیہ دور کی مشہور کتابات میں شامل ہیں موسیقی یہ تمام کتابیں انسانی تحریر میں موجود ہیں موسیقی 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 یہ دیورہات مگلیہ دور کی خواتین کے زیر استعمال رہنے والے ہیں قیمتی اور منفرد زیورات ہیں جن میں مختلف اقسام کے ہاتھ تڑے اور دیگے منفرد زیورات شامل ہیں موسیقی رویل فرمان مطلب شاہی پیغام جو ماضی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے جس کی بدولت کوئی بھی بادشاہ یا سردار اپنے حکم نامہ جاری کیا کرتا تھا اس سے کچھ فرمان آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھائی جا رہے ہیں جو مغلیہ دور سے وابستہ ہیں یہ سب دیکھنا میرے لئے کسی تاجک سے کم نہ تھا کچھ وقت تک میں بھی ماضی کی تاریخ کی سوچ میں پڑ گیا امید کرتا ہوں اگر آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا موسیقی 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 سندھ کے ایک ظلیت تھر پارکر میں رہنے والی ایک سادگی پسند خاتون تھی جسے اس وقت کے امرکورٹ کے موجود حاکم عمر نے اگوا کیا تھا جو ماروی کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھا جس کے باعث وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا چونکہ ماروی ایک سادگی پسند خاتون تھی اس نے عمر سے شادی کرنے سے مسلسل انکار کیا جس کے باعث وہ کئی سال تک اس تاریخی قلعے کی دیواروں کے اندر قید رہی عمر اور ماروی کی تاریخی کہانی پر مختلف رسالے اور ڈرامے بھی بنائے جا چکے ہیں جن میں سے ایک مشہور ڈراما سیریل پی ٹی وی کی جانب سے انیس سو تیرامے میں دا سکوری آف ماروی اینڈ عمر کے نام سے بھی نشر کیا گیا تھا یہ کچھ پینٹنگز ہیں جو تھر پار کر میں رہنے والے لوگوں کی سادگی کی اکاسی کرتے ہیں موسیقی 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 یہ مختلف اقسام کے فن پا رہے ہیں جو تھرپار کر کے ہونرمند کاری ضرور میں اپنے ہاتھوں اور سادہ اوزاروں کی مدد سے پتھروں کو تراش تراش کر بنایا جن میں ہندو کمیونٹی سے وابستہ تاریخ کے بھی پیشتر فن پارے موجود ہیں موسیقی 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 یہ وہ نقشہ ہے جو بادشاہ ہمائیوں کے کنوش سے کرزوین اور دیلی کی جانب سفر کے لیے سان انیس سو چالیس سے انیس سو پچپن کے درمیان زیر استعمال رہا موسیقی یہ سب باکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوری کر کر کے کھالی کر دیے رہے ہیں موسیقی 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 جاتے جاتے میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین کو اس قلعے کا بیرونی منظر بھی دکھاتا چلوں سوچا کہ میں اپنے ناظرین کو اس قلعے کا بیرونی منظر بھی دکھاتا چلوں کے لے کی دیوار ختم ہونے کے ساتھ ہی عمرکوٹ شہر کا تجارتی مرکز بھی موجود ہے جس میں زیادہ تر تھر بارکت سے آنے والے شہری پائے جاتے ہیں موسیقی 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 تو قلعے کا مکمل دورہ کرنے کے بعد ہمارا ارادہ ہوا مغلباد شاہ اکبر کی جائے پیدائش دیکھنے کا موسیقی یہ مقام عمرکوٹ قلعے سے ایک سے دو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے موسیقی یہ وہ مقام ہے جہاں مغلباد شاہ اکبر کا جنم ہوا امید ہے آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جسا میں نے اس وقت سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مقامی لوگوں کی جانب سے بتایا گیا حکومت سندھ کی جانب سے یہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور امید ہے یہ بچا کچھا مقام بھی ختم کر کے اس مقام کو صفحہ ہستی سے مٹھا دیا جائے گا امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگئے ہوگی اور بھی اسی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی